منحوس بلی کی چیخیں سلمہ آٹھویں جماعت میں پڑھا کرتی تھی پڑھنے کا اس قدر شوق تھا کہ وہ گھر والوں کے سو جانے پر بھی رات کو کافی دیر تک پڑھتی رہتی تھی جب اس کا امتحان آیا تو اس وقت اس نے اور بھی زیادہ دلچسپی کے ساتھ کافی کافی دیر تک پڑھنا شروع کر دیا ایک رات وہ اپنی پڑھائی میں مصروف تھی کہ اسے اپنے مکان کی چت پر بلی کے رونے کی آواز سنائی دی پہلے تو اس نے بلی کے رونے کی اواز زیادہ اہمیت نہ دی لیکن جب بلی روتی ہی چلی گئی تو سلمہ نے خوف زدہ ہو کر پڑھنا چھوڑ دیا اور ٹیبر لیم بجھا کر اپنی امی کے ساتھ چپڑ کر سو گئی ابھی اسے بتی بند کیے چند ہی لمبے گزرتے گئے اس نے اپنے سرھانے کی طرف اس کھڑکی کی نیچے جو سین کی طرف کھلتی تھی اسی بلی کی خوفناک چیخیں سنائی دی جو تھوڑی دیر پہلے چھت پر رو رہی تھی بلی کی زوردار چیخیں قریب سن کر سلمہ کا ڈر کے مارے پورا جسم لرز رہا تھا اس کا دل ایسے دھڑکنے لگا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر گر جائے سلمہ نے جلدی سے اپنی امی کو زور زور سے ہلا کر جگایا اور کامتی ہوئی آواز میں بولی امی امی مجھے ڈر لگ رہا ہے باہر کوئی منحوز بلی رو رہی ہے اس کی امی نے اسے اپنی بہوں میں بھینج کر پیار پر لہجے میں کہا سو جا بیٹی کوئی بلی بلی نہیں تمہیں یوں ہی وہم ہو رہا ہے کئی بار کہا ہے کہ اتنی رات تک نہ جاگا کرو اس سے دل کمزور ہو جاتا ہے مگر سلمہ کو تو نیند نہ آئی وہ جو ہی نیند کی وادی میں جانے لگتی کھڑکی سے باہر بلی زور زور سے چکنے لگتی تھی اور سلمہ کی آنکھ کھول جاتی ایسا لگتا تھا جیسے بلی کو سلمہ کی نیند سے نفرت ہے لہٰذا وہ سلمہ کی نیند کو فوراں جگا دیتی تھی سلمہ نے تانگ آ کر پھر سے امی کو جگایا اور سہمی سہمی آواز میں کہا امی وہ بلی ابھی تک کھڑکی کے نیچے کڑی ہے انچی آواز میں چیخ رہی ہے اس کی امی نے ایک لمحے تک کچھ سننے کے لیے خموشی خیار کی پھر سلمہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پیر کر بولی بیٹی کہاں ہے بلی مجھے تو کوئی آواز نہیں سنائی دیری یہ تمہارا وہم ہے بے فکر ہو کر سو جاؤ دیکھو میں تمہارے پاس لیٹی ہوئی ہوں اچھا میں اب جاکتی رہتی ہوں اور تم آنکھیں بند کر کے سو جاؤ یہ کہہ کر سلمہ کی امی نے سلمہ کا سر تھپکانا شروع کر دیا سلمہ کی آنکھیں نیند کے بوت سے بند ہونے لگیں تھوڑی دیر میں وہ گہری نیند میں ڈوب گئی اس وقت رات کے دو بجے تھے اور ہر طرف اندھیرے اور سرناٹے کا راج تھا سلمہ کی امی نے جب محسوس کیا کہ سلمہ سو گئی ہے تو وہ بھی کروٹ بدل کر سو گئی تب ہی سلمہ نے اپنے پلنگ کے سرحانے اس بلی کی آواز سنیں بلی نے کہکہ لگا کے کہا سلمہ سو گئی ہو دیکھو یہ اچھی بات نہیں اٹھو چلو بلی کے ان الفاظ کو سلمہ نے اپنے کانوں میں گھستے محسوس کیا وہ فلک شگاف چیخ مار کر بیدار ہو گئی اور تھر تھر کانپنے لگی اس کی چیخ سے اس کی امی کی آنکھ پھر سے کھول گئی انہوں نے جلدی سے سلمہ کی طرف کروٹ بدل کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تب انہوں نے دیکھا کہ سلمہ کو بہت تیز بخار تھا اور اس کا سارا وجود ایسے کانپ رہا تھا جیسے زوردار آندھی میں خوشک پتے کانپتا ہے اس کی امی نے فوراں کمرے میں روشنی کر کے سلمہ کے ابو کی چارپائی کی طرف انہیں جگانے کے لیے دیکھا لیکن سلمہ کے ابو کو اپنی چارپائی پر نہ پا کر سلمہ کی امی کی بھی خوف سے چیخ نکل گئی سلمہ کی امی خوف سے چیخی تو سلمہ بھی سر سے پاؤں تک کانپنے لگی اسے کانپتی محسوس کر کے اس کی امی نے دل بڑھا کیا اور اس سے کہا سلمہ بیٹی بہادر بنو میں ابھی تمہارے باپ کو بلاتی ہوں وہ شاید باتروم میں گئے ہوں گے تب ہی کمرے کا دروازہ کھولا اور سلمہ کے ابو کمرے میں داخل ہوئے ان پر نظر پڑتے ہی دونوں ماں بیٹی کے مو سے چیخیں نکل گئیں کیونکہ سلمہ کے ابو کا چہرہ بلی کا چہرہ بن چکا تھا یہ دیکھ کر دونوں ماں بیٹی بے ہوش ہو گئے اور دوبارہ ہوش میں آئے تو کمرے میں روشنی پھیل چکی تھی اور سلمہ کے ابو ان کے سرحانے بیٹھے ہوئے تھے ان کے قریب ہی ڈاکٹر جمشیت کھڑے تھے سلمہ کی امی نے سلمہ کے ابو کو صحیح حالت میں دیکھا تو جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور ڈرے ڈرے لہجے میں بولی آپ آپ رات کہاں گئے تھے سلمہ کے ابو نے سلمہ اور سلمہ کی امی کو ہوش میں آتے دیکھا تو اتوینان کا سانس لیا اور بولے میں نے کہاں جایا تھا اپنی چرپائی پر ہی تو سو رہا تھا مگر آپ ماں بیٹی بتائیں آپ بے ہوش کیوں پڑی تھی صبح میں نے دیکھا کہ آپ دونوں بے ہوش تھی اس لیے میں نے فون کر کے ڈاکٹر جمشیت کو بلا لیا کیا بات ہوئی تھی مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ رات کیا واقعہ ہوا تھا سلمہ کی امی نے ڈاکٹر جمشیت کی موجودگی میں اصلی بات بتانے سے گریز کیا صرف یہ کہا کہ سلمہ رات دیر تک امتحان کی تیاری کرتی رہی تھی جس کی وجہ سے میں بھی اس کے ساتھ جاگتی رہی اس لیے صبح ہم اٹھ نہیں سکے بے ہوش نہیں ہوئی تھی صرف نیند پوری کر رہی تھی ڈاکٹر جمشیت تھوڑی دیر ٹھہر کر چائے پی کر واپس چلے گئے اس کے بعد سلمہ نے ابو کو رات کے واقعے کے بارے میں سب کچھ بتایا اس کی بات سن کر اس کے ابو نے زوردار کہہ کا لگایا اور انہوں نے کہا کمال کرتی ہو بھلا میرا چہرہ بلی جیسا کیسے ہو سکتا ہے ضرور آپ ماں بیٹی نے نیند کے دباؤں میں آ کر کوئی خوف نا خواب دیکھا ہوگا اور آپ کو وہم ہوا ہوگا سلمہ اور اس کی امی نے بہت قسمیں کھائیں کہ ہم سج کہہ رہی ہیں لیکن سلمہ کے ابو لگتار مسکراتے رہے اور کہہ کے لگاتے رہے اور کہتے رہے دیکھ لو میں تمہارے سامنے ہوں میرے چہرے میں کوئی تبدیلی پیدے ہی نہیں ہوئی اس لیے ضرور تم دونوں نے خواب دیکھا ہے سلمہ اور اس کی امی کو آخر کار ماننا پڑا کہ ضرور ہم نے خواب دیکھا ہے نہیں تو اب سلمہ کے ابو کا چہرہ بلی کے چہرے جیسا کیوں نہیں چونکہ وہ مطمئن ہو گئی اور اٹھ کر گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی سلمہ کچھ دیر تو امی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتی رہی پھر وہ اپنی کورس کی کتابیں لے کر مکان کی چھت پر چلے گئی چھت پر اس نے ایک بار سفید اور کارے رنگ کی موٹی سی بلی سوئی دیکھی اس بلی کو سلمہ نے اپنے گھر میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا سلمہ اسے دیکھتے ہی خوفزدہ ہو گئی اسے رات کا واقعہ سارے کا سارا یاد تھا وہ گھبرا کر واپس بھاگنے لگی تھی کہ بلی نے اچانک آنکھیں کھول لی اور اس کے ابو جیسی آواز نکال کر بولی کہاں جا رہی ہو بیٹھو یہاں رات تم بچ گئی تھی مگر اب میں تمہارا سارا خون پی لوں گی یہ کہہ کر بلی نے انگڑائی لے کر اٹھ کھڑی ہوئی اور سلمہ کی جانب بڑھی سلمہ کا پورا جسم کام پرہا تھا وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بلی کی سمت دیکھ رہی تھی اس نے دیکھا جو ہی بلی اٹھی اس کا چہرہ بدل گیا اب اس کے چہرے کی جگہ اس کی گردن کے ساتھ سلمہ کے ابو کا چہرہ جھوڑ گیا سلمہ نے فلک شگاف چیخ ماری اور کتابیں وہیں پھینکر اور اندھا دن واپس دور پڑی اس کے پاؤں تھر تھر کام پرہے تھے لیکن وہ کسی نہ کسی طرح نیچے اترنے میں کمیاب ہو گئی ادھر اس کی چیخ کی آواز سن کر اس کی امی باورچی خانے سے فرن باہر نکلی اور سیڑھیوں کے سامنے کھڑی ہو گئی اتنی دیر میں سلمہ دو دو تین تین سیڑھیاں ایک ہی چلانگ میں تیہ کرتی ہوئی آ گئی اور آ کر اپنی امی سے لپڑ گئی اور بے ہوش ہو گئی اس کی امی نے دیکھا کہ اس کا وجود پھر سے بخار سے تپ رہا ہے اور وہ ایسے کام پرہی ہے جیسے اکاب کے پنجے سے بچ نکلنے والی چڑیا کامتی ہے ان کے بعد سلمہ کے ابو اپنے کمرے سے برامد ہوئے تو انہیں دیکھ کر دونوں ماں بیٹی نے چیخنا شروع کر دیا کیونکہ ان کا چہرہ پھر بلی کے چہرے جیسا تھا دونوں ماں بیٹی چکر کھا کر فرش پر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی ہوش میں آئیں تو دونوں کمرے میں پلنگ پلیٹی تھی ڈاکٹر جمشید ان کے پاس تھے سلمہ کے ابو بھی پلنگ پر حیران اور پریشان ہو کر بیٹھے تھے ماں بیٹی ہوش میں آئیں تو سلمہ کے ابو نے جھٹ پوچھا کیا بات ہوئی تھی تم پھر بے ہوش ہو گئی تھی آپ کی بار سلمہ کی امی سے نہ رہا گیا انہوں نے ڈاکٹر جمشید کے سامنے بلکل سچ بتا دیا اور انہوں نے رو کر کہا کہ آپ پھر بلی بن گئے تھے چنانچہ ہم خوف سے بے ہوش ہو گئیں سلمہ کے ابو کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر جمشید بھی یہ سن کر ہسنے لگے کہ ایک انسان بھلا بلی کیسے بن سکتا ہے ضرور ماں بیٹی کو کوئی وہم ہوا گا لیکن سلمہ کی امی کا رونا بن نہ ہو رہا تھا انہوں نے کہا کہ کسی پیر فقیر کو بلا کر لائیں تاکہ وہ منحوس بلی کو اس گھر سے نکال دے پر سلمہ کے ابو اور ڈاکٹر جمشید نہ مانے ڈاکٹر جمشید نے سلمہ کی امی کو دلاسہ دیتے ہوئے کہا کہ پیر فقیر کو بلانے کی ضرورت نہیں میں منحوس بلی کا خود بخود بندوست کر لیتا ہوں دیکھتا ہوں وہ آپ کو اب کیسے ڈراتی ہے ڈاکٹر جمشید ان کے قریبی رشتدار تھے لہٰذا وہ انہی کے گھر میں ٹھہر گئیں سلمہ کو ڈاکٹر جمشید نے نیند کا ٹیکہ لگا دیا تھا اس لیے وہ گہری نیند سو رہی تھی پھر شام تک اور وہ کوئی واقعہ نہ ہوا شام ہوئی تو سلمہ جاگ اٹھی اور سونے سے اس کا بخار بیٹ ختم ہو گیا اس نے ڈاکٹر جمشید کو اپنے گھر میں مجود دیکھا تو اسے بڑے خوصلہ ہوا شام کا کھانا کھا کر اس کی ابو امی اور ڈاکٹر جمشید تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر گپ شپ کرنے لگے اور وہ سامنے والے کمرے میں جا کر امتحان کی تیاری کایاں لگی چند ہمیں گزرے تھے کہ اس نے کمرے کا دروازہ کھلتے دیکھا اس نے گردن گھما کر دروازے کی سم دیکھا تو اس کے حلق سے بے ساختہ چیخ نکل گئی کیونکہ دروازے میں ڈاکٹر جمشید داخل ہوئے تھے نظروں سے اس کی طرف دیکھتے بے آواز قدموں سے اس کی سمت بڑھ رہے تھے انہوں نے موں کھول رکھا تھا اور دانت ایسے ننگے کیے ہوئے تھے جیسے انہیں سلمہ کی گردن میں اتارنا چاہتے ہوں سلمہ نے انہیں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر لگتار چکھنا شروع کر دیا پر اس پر ڈاکٹر جمشید گھبرا گئے اور بلی جیسی آواز نکال کر بولے سلمہ تم جتنا مرضی چیخو میں تمہارا خون ضرور پیوں گا اگر میں نے تمہارا خون نہ پیا تو میری موت واقع ہو جائے گی میں گور کی چوڑیل کی روح ہوں اور ہر ایک سال کے بعد کسی چھوٹی عمر کی بچی کا لہو پیتی ہوں تاکہ میری زندگی قائم رہے جس روز میں نے ایک ہزار بچیوں کا خون پی لیا اس روز میری روح پھر سے میرے بدن میں داخل ہو جائے گی اور میں پہلے کی طرح اپنی اصلی شکل اور صورت میں چلنے پھرنے لگوں گی اب بھی مجھے کبھی کسی انسان کو بہوش کر کے اس کا جسم حاصل کرنا پڑتا ہے اور کبھی کسی کا اور انسان کے جسم میں داخل ہونا پڑتا ہے میں نے اب تک 999 بچیوں کا خون پی چکی ہوں اب آخری بچی تم ہو چنانچہ میں تمہارا خون ضرور پیوں گی یہ کہہ کر گور کی چوڑیل سلمہ کا لہو پینے کی خاطر آگے بڑھی اور قریب تھا کہ سلمہ کی گردن میں دانت اتار دیتی کہ سلمہ کی ابو آہستہ سے کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے گور کی چوڑیل کو اپنے بازوں میں جکڑ لیا گور کی چوڑیل نے سلمہ کی ابو کو شکنجے سے نکالنے کے لیے اچھلنا پڑا سلمہ کی ابو کو بے پناہ طاقت سے جکڑ رکھا تھا چنانچہ گور کی چوڑیل ڈاکٹر جمشید کے بجائے منوس بلی بن گئی سلمہ کی ابو کی باہوں سے نکل کر باہر کی طرح بھاگی اسی وقت کمرے کے دروازے پر ہمسائیوں کے ایک کتے نے منوس بلی کو گردن سے پکڑ لیا وہ کتہ بہت خوفناک تھا اس نے منوس بلی کے گردن میں موں لے کر زور زور سے اسے فرش پر پٹکنا شروع کر دیا اور اسے ہلاک کر ڈالا یہ سب کچھ منٹو سنکنٹو میں ہو گیا منوس بلی مر گئی اور کمرے میں گور کی چوڑیل کی دردناک چیخ ابری اور پھر وہ ختم ہو گئی اور اس کا مطلب تھا گور کی چوڑیل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی پھر کمرے میں سلمہ کی امی اور ہمسائیوں کا لڑکا جمیل داخل ہوئے جس نے ٹائگر کتے کو پکڑ لیا اور واپس لے گیا سلمہ یہ سب کچھ خوفزدہ چہرے کے ساتھ دیکھ رہی تھی اس کی امی جلدی سے آگے بڑھی اور اسے گود میں لے کر بتایا کہ جب تم نے چیخیں ماری تھی تو میں فوراں ہمسائیوں کے گھر بھاگ گئی تھی تاکہ ان کا کتہ لے آؤں دوسری طرف تمہارے ابو ڈاکٹر جمشید کا پیچھا کرتے کمرے میں پہنچ گئے اللہ کا شکر ہے کہ ہمسائیوں کا لڑکا گھر میں ہی تھا اور وہ فوراں کتے کو لے کر آ گیا اب فکر کی کوئی بات نہیں منحوز بھی لی اب کبھی تمہیں تنگ نہیں کرے گی وہ ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ڈاکٹر جمشید کمرے میں داخل ہوئے اور بولے بھئی مجھے باتروم میں کس نے بے ہوش کر دیا تھا میں وہاں پڑا ہوا تھا اس کے جواب میں سلمہ اور اس کے ابو نے ساری کہانے سنائی اور وہ سب سن کر حیران رہ گئے